بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انشورس دو طرح کی ہوتی ہے ایک زندگی کی اور ایک آپ کی جنرل سے کہتے ہیں جس میں آپ گاڑیوں کی انشورس کرتے ہیں اپنے سوان کی انشورس کرتے ہیں گھروں کی انشورس کرتے ہیں تو یہ دو طرح کی انشورس میں جو ہیلتھ کی انشورس ہوتی ہے یا اس کی لائف کی انشورس ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورڈنٹ ہے کہ جب بھی آپ کو انشورس کرائیں تو انشورس کرانے سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ کیا اس کے اندر جو کوائف درج ہیں کیا وہ کوائف سیاہ واقف ہیں آپ نے صرف یہ کام نہیں کرنا کہ کلم پکڑنا ہے اور سائن کر دینا ہے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فارم بھی جو ہوتا ہے وہ بینک والا یا انشورنس کمپنی والا وہ فد فلپ کرتا ہے اور جب آپ اپنے ریفنڈ کے لیے جاتی ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی ان تھا کہ میں نے انشورنس کرائی ہے تو پھر وہ جو ٹک کی ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ کے خلاف جاتی ہیں لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک وہ بہت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے انشورنس ہو رہی ہوتی ہے تو بینک والا یا انشورنس کا ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا آپ نے اس سوال کے جواب میں یس 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 کہنا ہے نیور سی یس آپ اس کو دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر کیا پوچھا جا رہا ہے آپ کوئی چیز مت چھپائیں اگر آپ بینک والے کے یا ایجنٹ کے کہنے بھی کوئی چیز چھپائیں گے تو یہی گواہی آپ کے آخر میں ریفرنڈ کے قلعے میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک انشورنس پالیسی کرتی ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ایک پروفیٹیبل سکیم ہے انشورنس ایک پروفیٹیبل سکیم ہو سکتی ہے لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کی ایک منڈیٹڈ پیریڈ کے اندر جب آپ انشورنس کروارے ہوتے ہیں اس پیریڈ کے اندر آپ کی زندگی کی ایک زمانہ دی جاتی ہے گوڈ فوربیڈ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا نومنی جو وائف ہے یا آپ کے بچے ہیں ان کو ایک رقم ملتی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ پریمیم دے رہے ہیں یا رقم دے رہے ہیں وہ ڈبل ہو جائے گا یا ٹرپل ہو جائے گا تو یہ آپ کبھی ذہنی طور پر تسلیم مت کریں یہ غلطی ہوتی ہے اور اکثر لوگ جب کہتے ہیں آکے کہ جناب ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ تو ایک پروفیٹیبل سکیم ہے اور ہمارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو میربانی فرما کر آپ جب بھی انشورنس کرائیں انشورنس ایک بری چیز نہیں ہے انشورنس ہونی چاہیے انشورنس کروائیں لیکن انشورنس کی تمام شرائط سے آپ بکو بھی واقف ہوں اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے خود نہیں جان سکتے تو اپنے فیملی میں کسی پڑے لکھیں بچے سے پہلے پڑیں اور ان سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ اگر آپ اپنا پریمیم دس سال تک پورا نہیں کر سکتے یا ایک دو سال کے بعد انشورنس ختم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ملے گا رقم کیا ملے گی آپ کی نیچرلی آپ کو بہت کم پیسے ملیں گے لہذا انشورنس اس وقت کرائیں جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ پانچ سال دس سال یا بیس سال کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کریں گے تینکیو ویری مچ موسیقی